اب بڑھتے ہیں کے لئے خبر کے طرف آج اکثر لوگ اس کرونا وائرس کے مہماری میں اپنی سہت کو لے کر کافی پریشان ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اس بیماری نے اپنی چھاپ چھوڑ دی ہے یہی وجہ ہے کہ سماج کے ہر انسان کو خود کے بیمار ہونے کا شک ہے اسی مانسکتہ کے وجہ سے مشکلیں بڑھ رہی ہیں سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک بیمار بڑھا شخص ہاسپیٹل میں ایڈمنٹ ہونے کے باوجود اونچی آواز میں قرآن کی بہترین ق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بزرگ کی اس تلاوت کو دیکھ کر ہاسپیٹل کے دوسرے مریض کافی اچھا محسوس کر رہے ہیں یہ ویڈیو ہمارے لئے ایک نصیحت ہے ہم جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور خاص کر آج کی اس ماحول میں جہاں آئے دنیز بیماری کو لے کر کئی طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں جس کی وجہ سے کئی لوگ پریشان ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم کی سورہ راد آیت 28 میں فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے اس لئے بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں بتایا کہ قرآن جو اللہ نے اتارا ہے وہ مومنوں کے لئے شفاہ اور رحمت ہے اس لئے جب دل بے چین ہو تو قرآن سے چین آسل کرنا چاہیے اور پیشنٹ کے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ ایسا ضرور کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں